انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہو گیا تو ابھی جو جاگیرداری کیا آپ نے وضاحت سنی ہے اور یہ کہ فیونلزم تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین فیونلزم اور عظیم ترین جاگیردارہ نے نظام قائم ہو جاتا ہے کتنے بڑا بڑے رقمیں ان کے پاس ہوتے ہیں حضرت عمر نے کہا نہیں مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر جو این محاذ جند پر ہاتھا ہے ہتیار ہیں جو وہاں پر رسد کا مال ہے وہ اپنے کھانے پینے کے لیے بیڑے بکریاں جو بھی لائے ہوئے تھے جو ہیں اوٹھ ہیں گھوڑے ہیں اور جو بھی لوگ وہاں گرفتار ہو جائیں گے وہ غلام بنائے جائیں گے تو گویا کہ مال غنیمت کا حکم جو ہے سورہ الفان والا وہ صرف جو مہاذ جن کے اوپر جو حاصل ہوتا ہے اس پر اس کا اطلاق ہوگا باقی جو ہے ساری زمینیں اور سارے لوگ وہ گویا کہ مسلمانوں کی اجتماعی غلامی میں ہیں اور ان کی زمینیں جو ہے وہ خراجی ہوں گی وہ زمینوں کو کاش کریں گے آپ کہہ سکتے ہیں as tenants of the state not of any person کسی جاگردار کے tenants کی حیثیت سے نہیں of the Islamic state and they will pay maybe fifty percent خراج پیدا بار میں سے پچاس فیصد چالیس فیصد یا جو بھی مقرر کر دیا جائے تو یہ revenue آئے گا اسلامی ریاست کو اس revenue کے بنیاد پر ہم فوجیں کھڑی کر سکیں گے اس لیے کہ اتنی بڑی مملکت کی حفاظت کے لیے لائے بات ہے کہ خلافت ہے رانتہ کے دوران تو صرف voluntary لوگ تھے لڑنے والے کوئی فوج تو تھی نہیں they were no standing artists no trained آدمی نہ کوئی چھاؤنیا تھی تو حضرت عبد نے یہی کہا تھا کہ اگر میں یہ سارا مال تقسیم کر دوں تو یہ اس ملک کی حفاظت کے لیے شامیہ کیسے بنے گی اور کیسے فوجیں جوہے رکھی جائیں گی اور جو ماد میں آنے والے انہوں نے تو کچھ ملے گئی نہیں لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال جوہے یہ مال فیہ ہوگا مال فیہ کا حکم میں قرآن مجید میں موجود ہے وہ سورہ حشر میں ہے کہ وہ مال فیہ جو اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ سارا اللہ والرسول اللہ والرسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے یہ فرق ہے اشری اور خراجی کا اشری زمین ملکیتی زمین ہے ملکیت کے بارے میں یہ بات صدفیصد درست ہے کہ آپ ملکیت میں اس کی مرضی کے مغیر تصرف نہیں کر سکتے یہ گلاس میرا ہے آپ مجھ سے مان سکتے ہیں میں آپ کو حدیہ کر سکتا ہوں یہ با کر سکتا ہوں آپ مجھ سے خرید سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زبردختی لیں گے تو یہ ظلم ہے یہ غرط بات ملکیتی زمین اگر ہے تو پھر اس میں تو واقعاً فیصلہ ہوئی ہوگا جو شریف اپیلیٹ کو بیچ نے دیا ہے آپ کسی کی ملکیت سے کوئی شیئے لے نہیں سکتے اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت آپ اسے کوئی معافضہ دیں کتنا دیں جتنے وہ راضی ہو جائے اب آپ کو معلوم ہے اہرمین شریف ایل کی توسیع ہوتی ہے تو یہ آس پاک کے ملڈنگیں تھی مکانات کے یہ دیئے ہیں سعودی عرب کی حکومت میں مو مانگے دام دیئے ہیں انہیں یہ نہیں کہ کولفسکیٹ کر لیے کہ آپ ہم یہاں پہ حرم کی حالانکہ توسیع حرم کی ہے نہ وہ کسی سعودی بادشاہ کے باپ کی جادیر بن رہی ہے وہ تو حرمین کی توسیع ہو رہی ہے لیکن نہیں کسی کی ملکیت آپ نہیں لے سکتے ملکیت میں یا تو آپ اس کو معافضہ دیجئے اس کی اطیمت دیجئے یا وہ حبار کرے خود وہ حدیہ کر دے ابھی ہاں کیا ہی کہہ دے مرنہ یہ کہ آپ اس کی مرضی حاصل کیے بغیر زبردستی اس کی زمین پر خمضہ نہیں کرتے یہ ہے وہ معاملہ جبتہ جس کو پہ انہوں نے اٹھایا ہے شریعت اپیلیٹ بینج میں اب اس کا توڑ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے دو راستے ہیں اگر تو یہ تیہ ہو جائے کہ پاکستان کی زمین خراجی ہے اسری نہیں تو وہ پورا فیصلہ کلانم ہو جاتا ہے اپنی جگہ قائم رہتا ہے اپنی جگہ قائم نہیں رہتا اس لیے کہ اگر خراجی زمینیں ہیں تو پھر یہ زمینیں ملکیتی نہیں ہیں ملکیتی نہیں ہیں تو اس کے اندر تو پھر جو بھی چاہیں آپ تصرف کریں حکومت جو ہے جو مسالح مرسلہ ہیں لوگوں کے مفاد کے لیے لوگوں کی بہتری کے لیے جو اچھا ہے پالیسی اختیار کر لیں تقسیم کر لیں کچھ معافضہ کھوڑا بہت دے کر لے لیں یا معافضہ نہ بھی دے تو جن کے پاس بیشمات اخوے پڑے ہو زمین اس کی لے لیں اس لیے کہ ان کی ملکیت نہیں ہے چاہے وہ کسی طریقہ سے آئی ہو اس لیے کہ چوری کا مال چوری ہی کا مال لیتا ہے چاہے آپ نے خریدہ ہو اگر آپ کے ہاں سے مرامد ہوا فرن لے لیا جائے گا اس لیے کہ چوری کا مال ہے آپ یہ نہیں کہا پھر یہ ملکیتی تو خریدہ ہے خریدہ ہے تو کیوں خریدہ یہ مال تو چوریتہ ہے اسی طرح اگر یہ زمینیں خراجی ہیں تو چاہے یہ کوئی کسی مغل بادشاہ نے دے دی ہو چاہے یہ دے دی ہو چاہے حریدوں نے دے دی ہو چاہے جیسا کہ ابھی آپ دیان کر رہے تھے کسی علاقے کے لوگوں نے جتھا بنایا کسی کو سردار بنایا اور برگسی علاقے پر جو ہے چاہ جیب جو ہے اس علاقے کے اوپر سبزہ کر کے بیٹھ گئے یہ سارے کے سارے اتنے بھی ہیں ہمارے ہاں یہ بڑے بڑے لینڈورڈز اور جو قبائلی سردار ہیں ان کی جو ملکیتیں وہ اسی نوعیت کی پھر یہ کہ چاہے اس کو کہ خرید کر آپ نے لیا اور کسی سے کوئی چیز راستے میں نہیں آسکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق استعمال آپ کے لیے تھا کسی اگریز نے دیا کسی مغل بادشاہ نے دیا آپ نے زبردستی لے لیا جو بھی کچھ کر لیا لیکن اس نے جو نفع آپ نے اٹھانا چاہا اٹھا سکتے تھے اٹھا لیا اب یہ ملکیت تو آپ کی ہے ہی نہیں لہذا یہ بحق سرکار ضبط جو اصل مالی سے اصل مالی کے امت مسلمہ اس کے حق میں یہ ضبط ہے اور لوگوں کی بہبود کے لیے لوگوں کی فلاہ کے لیے لوگوں کی مسلحت کے لیے مسالح عامہ کے تحت اس کو جو چاہیں آپ نے آپ اندو بستہ راضی کریں سب کو برابر برابر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں کہ کاشکار کو دیں وہ کاشکار پر براہ راست دے گا خراش بیت المال اور یہ اتنا بڑا ریونی ہوگا اتنا بڑا ریونی ہوگا کہ آپ تساکر نہیں کر سکتے ایک تو یہ کہ پیداوار بڑھے گی کاشکار جو ہے بیٹ میں زمیدار نکل گیا جاگردار نکل گیا وہ لائنس شیئر ان کے گل سرے ان کے ائر کنڈیشنڈ بن لے ان کے بچوں کی تعلیم امریکہ میں اور انگلیستان میں یہ سارے کام ختم ہیں اب تو وہ کاشکار ہے اور ریاست ہے جو کچھ جنگے میلت کی ہے اس کا آدھا حصہ ہے اس کا ہے تو آدھا حصہ ریاست کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے اللہ اور اس کے رسول برابر اسلامی ریاست یہ گویا کہ برابر ہے قلی کر اتبار سے اس حوالے سے وہ اسلامی ریاست کو ریونیو کا اتنا بڑا سورس بنے گا کہ بہت سے جو بہتی لانتی ٹیکس ہے سب سے بڑا لانتی ٹیکس جو ہمارے ہاں انکم ٹیکس ہے اس نے ہر شخص کو جھوٹا بے ایمان اور جھوٹی تسمیں جھوٹے حلف اٹھانے والا بنا دیا ہے اللہ ماشاءاللہ اس لیے کہ اس نے تو اس سے زیادہ ملون ٹیکس اور کوئی نہیں اور خام خواب وہ جو انپروڈکٹیو لیبر ایک ڈاکٹر ہے اس کا کلینک ہے اب وہ ایک ایک مریض کا نام لکھے اس کا پورا پورا پتہ لکھے جو ویریفائیٹ کیا جا سکتا ہو پھر آج دوہ کوئی دیتی کل کچھ اور دیتی پورا پورا نسخہ لکھے پورا اس کا کیش بھی ایک لڑک رکھے ایک 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 آنٹنٹ رکھے اور یہ سارا جو ہے انپروڈکٹیو خرچہ ہو رہا ہے سب تہی جا کر انکم لیکس والے کہیں گے ہاں صاحب آپ کا ایک آنٹ ایسا ہے کہ ہمیں سے نسلیم کرنے کو تہیار ہے ورنہ تو نہیں اپنی بردی سے جنہا لگا جی ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اکثر جو ہے کاروباری لوگ جھوٹ مولتے ہیں جھوٹ حلف نامیں جو ہے وہ پور کرتے کیوں کرتے یہ سب لانتی ٹیکس ہیں اس کے اوپر تو یہ ہے کہ گراس ٹیکسیشن جو ہے اسلام میں ہے اسلام میں زکاة کا کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں معلوم تم نے سار بھر میں کچھ کمائیا ہے یا گمایا ہے تمہاری دکان میں سودھ آٹھ لاکھ کا مال پڑھا ہے آٹھ لاکھ پڑھائی تھی زندے رہا چھوٹی گراس نو اکاؤنٹنگ یہ تم جانو تمہارا کام حساب کتاب اپنے لئے رکھو ہمیں تو چاہیے یہ کہ تمہارے گدام میں اس وقت جو ہے دس کروڑ کا مال پڑھا ہوا ہے اس پہ سے ڈائی فیزن دے دو تمہارے کارخانے میں اتنا خام مال ہے اتنا فنش پروڈکٹ ہے سب کے میٹیت پر ڈائی فیزن دے دو مشین بھی ایکزمٹ رہے گی بلڈنگ ایکزمٹ رہے گی یہ سب کچھ ہوگا جو آزار ہیں تو ایکزمٹ ہوں گے لیکن جو بھی کیپیٹل اس میں سرکولیٹ کر رہا ہے چاہے وہ خام مال کی شکل میں ہے اور چاہے وہ فرس پروڈکٹ کی شکل میں اس کے اوپر ٹوٹری کے اوپر اس فلانڈیٹ کو اتنا مال کا بکاتے ہو یہ ہے جو آسان ترین ٹیکسٹیشن ہے اسلام کے اندر لیکن یہ جو ہے لانتی ٹیکس ختم ہو جائے گا اگر زمین اس کا بندو بچ دیا کیا جا سکے لیکن یہ کب کیا جا سکے گا اگر واقعیتاً یہ بات تیہ ہو جائے اور ذائب بات ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو تو نہیں کروڑنا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکام جو ہیں وہ تب ثابت کرتے ہیں کہ یہ اشری ہے تو اشری ماننی پڑے گی اور اگر اس سے ثابت ہو جائے کہ خراجی ہے تو خراجی ماننے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخ ہندوستان میں بڑی بڑی شخصیتوں نے یہ بات تہی ہے کہ ہندوستان کی پوری زمین جو ہے وہ خراجی ہے اس میں اشری ایک انٹ بھی نہیں انڈیوائیڈی جنڈیا سب سے پہلے شاید جلال الدین تھانی سری نے اس پر ایک کتاب لکھی بہت زبرلست پھر ایک قاضی محمد عالی تھانی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے کتاب لکھی لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم رائے جو ہے وہ قاضی سناولہ قامی پتی کی ہے رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے مفسر بھی ہے تفسیر مذہری ان کی بہت عالی پائے کی تفسیر محدث ہیں فقی ہیں مفقی قاضی پھر یہ کہ وہ مرشد ہیں وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سنسلہ مجددیہ کے ایک بہت بڑے بلدر میں انہوں نے کتاب لکھی ہے چھوٹی سی مالا بندہ من ہو فقہ کے اسلامی فقہ کے ایسے مسائل جو ہر شخص کو جاننے چاہیے مالا بندہ من ہو جس سے گویا کہ آپ کو آپ استغناء نہیں کر سکتے مستغمی نہیں ہو سکتے ایوری مسلم شنود ہوتے وہ گویا کہ پرائمر ہے فقہ کا جو ہمارے عربی مدارس میں پایا جاتا ہے یہ سارے مدارس تو کہ حنفی مسئلہ کے مدارس ہیں اور حنفی میں دیوبندی بھی شامل ہیں اور بریبی مدارس بھی شامل ہیں ان دونوں میں یہ کتاب جسی پرائمر اور فقہ مالا بندہ من ہو اور اس میں قاضی سناؤلہ پانی پتی نے لکھا ہے ہندوستان میں کوئی زمین اشری ہے ہی نہیں لہذا میں اس کتاب میں اشری کے مسائل ہی نہیں لکھتا تالیب انہوں کے ذینوں پر بوجھ ڈالنا خام خا جبکہ یہاں وہ اپلیکیبل ہے ہی نہیں ہندوستان میں کوئی زمین اشری نہیں ہے اس حوالے سے در حقیقت انہوں نے کہا کہ میں اس کے مسائل ہی نہیں لکھتا کہ خام خا تالیب انہوں کے ذینوں پر بوجھ پڑھیں موسیقی